السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی خاص اور حیران کن ہے اور میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں جو بھی باتیں ہوں گی وہ آپ کو کہیں نہ کہیں سوچنے پر مجبور کر دیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کتنا بڑا اور خوبصورت بنایا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑا ہے ہماری سوچ سے بھی بہت بڑا اور اگر آپ کو سچ میں یہ سب جانا ہے تو اس ویڈیو کو لاسپ تک دیکھئے گا میں بات شروع کروں گا انسان کے وجود سے اور انسان کی اوقات سے انسان کیا ہے اور اس کی اوقات کیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہماری زمین کے چاند سے بات کو شروع کرتے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے پر یہ ہے ہماری زمین کا چاند جس کو ہم تقریباً بچپن سے ہر روز دیکھتے آ رہے ہیں جو ہماری زمین سے بہت دور ہے جو کہ ہماری زمین سے چار گنا چھوٹا ہے اور اتنا ہی نہیں وہ سیرس اور پلوٹو نام کے سیارے سے بھی بڑا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں مرکری کی مرکری ہمارے مون سے بہت بڑا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں گرینی میٹ کی جو کہ مرکری سے بھی بڑا ایک سیارہ ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں مارس کی یعنی مریق کی جو گرینی میٹ سے بھی بڑا ہے پھر بات کرتے ہیں وینس کی جو کہ مارک سے کافی بڑا ہے اور پھر بات کرتے ہیں ہماری زمین ہماری اپنی زمین کی جو کہ وینس سے بھی بڑی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں کلیپلر کی جو کہ ایک سیارہ ہے اور ہماری زمین سے کئی گناہ زیادہ بڑا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں نیپٹیون کی جو کہ کیپلر سے بھی بڑا ہے پھر بات کرتے ہیں یورینس کی جو کہ نیپٹیون سے بھی بڑا ہے اور اس کے بعد سیٹن جو کہ یورینس سے بھی بڑا ہے اور پھر بات کرتے ہیں ایک اور ستارے کی جو سیٹن سے بھی بڑا ہے اور پھر بات کرتے ہیں جوپیٹر کی جو کہ اس ستارے سے بھی بڑا ہے پھر بات کرتے ہیں ایک اور سیارے کی جس کا نام ہے HD100546 جو کہ باقی سیاروں سے کافی بڑا ہے اور پھر بات کرتے ہیں ہمارے سورج کی جو ان سب سیاروں سے بڑا ہے پھر بات کرتے ہیں سائرس کی جو کہ ہمارے سورج سے بھی بڑا ہے پھر بات کرتے ہیں پولس کی جو کہ سائرس سے بھی کافی بڑا ہے اور اس کے بعد آتا ہے ارکیٹرس جو کہ پولک سے بھی بڑا ہے اس سے بھی بڑا ستارہ ہے الڈیبرن اس کے بعد اس سے بھی بڑا ستارہ ہے جس کا نام ہے ریجل جسے بلو سوپر جائنٹ بھی کہتے ہیں اور اس سے بھی بڑا ہے پسٹل سٹار اور اس سے بھی بڑا ہے ایٹٹرس اس سے بھی بڑا ہے بٹل کیوز اور پھر اس سے بھی بڑا ہے کینس میجورس اور اس سے بھی بڑا ہے یو وائس کوٹی یہ سبی ستارے ہمارے سیاروں سے بھی کافی بڑے ہیں ان سب کو ہبل ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیکھا گیا جو کہ انیس سو نبے میں زمین کے لو آربٹ میں لانچ کی گئی تھی جو کہ ایک بہت بڑی دوربین ہے اب اس دائرے کو بڑھاتے بڑھاتے ہم کائنات کے آخر تک جائیں گے کیا ہے کائنات کتنی بڑی ہے یہ کائنات ذرا دیکھیں آپ اسے تو شاید آپ کو حقیقت کا پتا چلے گا کہ ہم لوگ کیا ہیں انسان کیا ہے یہ جو منصر آپ دیکھ رہے ہیں لاکھوں کروڑوں ستارے ہیں خربوں ستارے ہیں یہ ہمارا گلیکسی ہے یعنی کیکشاں یہاں پر لاکھوں کروڑوں ستارے ایک ساتھ کٹھے ہیں اور یہ خربوں ستارے مل کر بناتے ہیں ایک کیکشاں جو کہ یہ ہے ہماری کیکشاں ہماری ملکیوے ہماری گلیکسی کا نام ہے ملکیوے یہ ہے ہماری کیکشاں جس کی سرحدیں لا مدود ہیں جو کہ بہت بڑی ہے جس میں لاکھوں کروڑوں عربوں ستارے ہیں یہ ہے ہماری ملکیوے گلیکسی ذرا سوچیں اس کی جسامت کے بارے میں ملکیوے گلیکسی کے ساتھ ایک اور گلیکسی ہے اور نہ جانے کتنی ہی ایسی گلیکسیز ہمارے چاروں طرف ہیں نہ جانے کتنے کروڑوں کی اتداد میں ہے ان سب کو ملا کر جو بنتا ہے وہ ہے ہماری کائنات ان سبی گلیکسیز کو ملا کر جو بنتا ہے ہماری اپنی کائنات ہے وہ یہ ہے ہماری کائنات جس میں لاکھوں عربوں گلیکسیز ہیں یہ ہے ہماری کائنات یہ ہے ہماری یونیورس اور اتنا ہی نہیں آپ جو اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہے ہماری کائنات ایک بول اور اتنا ہی نہیں نہ جانے اپنی یونیورس کی طرح کتنی ہی اور لاکھوں کروڑوں کی تداد میں یونیورس ہوں گی جو کہ آپس میں ایک ساتھ ہیں اور یہ کرونوں کی تداد میں مل کر بناتی ہیں ایک ملٹی ورس اور کیا پتا ان سب ملٹی ورس کی اوپر ایک سوپر ملٹی ورس ہو جس میں ہزاروں ملٹی ورس ہو لاکھوں ملٹی ورس ہو کروڑوں ملٹی ورس ہو یہ ہے ہماری کائنات اگر یہاں سے مایکروسکوپ بھی لگا کر دیکھا جائے تو تم نہیں نظر آنے والے کوئی نہیں نظر آنے والا ان سب باتوں کے علاوہ میں بات کروں تو کیا کبھی سوچا ہے کیا یہ کیسے آیا ہوگا کہاں سے آیا ہوگا یہ کائنات بنی تو بنی کیسے اتنی بڑی سپیس اتنی بڑی جگہ کیسے چل رہا ہے یہ سب انسان تو چونٹی سے بھی بہت چھوٹا ہے اس سارے جہاں میں لیکن ہمارے بنانے والے نے ہمارے امتحان کے لیے امتحان کے لیے یہ سارا جہاں بنا ڈالا تو کیا ہمیں اللہ حافظ